دوستو اگر آپ کو بھی یہ شکریت ہے کہ آپ کے چوزے جلدی مر جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا اگر آپ یہ ڈائیڈ پلین اور اس طرح ٹائم سے خداک دیں گے تو انشاءاللہ اور یہ کام جو میں نے بتانے لگا ہوں یہ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ میں ایسا نقصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرا پارسنل ایکسپیرینس جتنا ناکسا علم ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کس طرح آپ کے چوزے اور چوزے کیسے آپ بڑھا سکتے کیونکہ ہر ایک بھائی کہ یہ ہوتا ہے آپ اچھا جوڑا لگاتے ہیں آگے چوزے نہیں بچتے وہ کیوں نہیں بچتے یہ آج آپ کو میں بتاؤں گا اور کس طرح آپ بچا سکتے ہیں کس طرح آپ جو کام میں بتانے لگا ہوں وہ آپ نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے ویڈیو کو پراپر اینڈ تک دیکھیں گا پھر ہی آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جیسا بھی بائی ٹھیک ہوں گے شوک اللہ تعالی کے حکم سے بہت اچھا اور بہترین قسم کا جا رہا ہوں گا آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست فاد حسین آج نیو ویڈیو لے کر آپ کی قدمت میں آذر ہویا تو دوستو سب سے پہلی بات آج آپ کو میں پراپر بتانے لگا ہوں آپ کے چوزے نہیں مریں گے ٹھیک ہو گیا شرطیہ طور پر نہیں مریں گے اگر باقی زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے بندہ صرف اپنی جتنی کوشش کر سکتا ہے اس طرح کرتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنی کوشش پوری کرتے ہیں مگر باقی زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی طرح ہم زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہم بس آپ نے جتنا ہو سکے اتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے پرندوں کے چوزوں کے تو سب سے پہلے آپ کو میں شروع سے لے کر بتاؤں گا کس طرح آپ ڈائٹ پلان رکھے تو انشاءاللہ آپ کا چوزے نہیں مریں گے سب سے پہلی بات اگر تو آپ کے پاس ڈیرہ یا میں ہر زیادہ تر ویڈیو میں یہ بتاتا رہا تھا کہ چوزے پالنے کے لیے ڈیرہ یا حویلی آپ کی چھوٹی سی یا ایک ایسا حویلی یا کوئی اتنا آپ کے پاس ہو رکبہ کے چوزے اچھی طرح پل سکیں ٹھیک ہو گیا کم سے کم اگر آپ نے آٹھ دس چوزے نکلوائیں ہیں تو آپ دو یا تین مرلے کا اگر پلاٹ ہے نا وہاں کھلا پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت اچھی گروت کریں گے اور اگر آپ نے بکڑیاں یا رکھی ہیں بینسے بھی رکھی ہیں تو وہ تو سونے پر سواگ گا اس سے یہ ہوگا پہلے تو وہ مٹی میں بھی کھیلے کریں گے ان کو جویں نہیں پڑیں گی ان کو اتنی بماری نہیں لگے گی وہاں پر سبزہ بھی کھائیں گے بینسوں کا بکڑیوں کا تو ان سے ان کا اندر نظام ہے وہ ٹھیک لے گا میں شروع سب بتاتا ہوں آپ کو جب آپ کے چوزیں نکل جائیں میں نے بتایا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں پیچھے ویڈیو بنائی تھی اس پر وان من سے لے کر چار منت تک کیسے گرات کرتی آج میں آپ کو پڑا پڑ بتاؤں گا آپ کے چوزیں پہلے میں آپ کو ریزر بتا دوں مرتے کیوں ہیں بھائی سب سے پہلی ڈائیٹ ڈائیٹ کی وجہ سے مرتے ہیں اور دوسرے آپ کھڑے میں کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ زیادہ پھڑتے اتنے چلتے پھڑتے نہیں بھائی ایک بات آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں اگر وہ چلتے پھڑتے نہیں نا آپ جتنی مردی ڈائیٹ دے جو مردی دیں وہ سمجھ لیں ایک صاحب کے بلیل لڑی ہیں اگر آپ نے صرف ان کو فیڈ پر ہی رکھا مگر اور چیزیں کوئی بھی نہیں ڈالتے ٹھیک ہے پانی آپ پڑا رہے وہ کھاتے پیتے رہیں گے مینہ دو مینہ کے قریب کھائیں گے بعد میں وہ کھانا چھوڑ دیں گے پھر کہیں گے فاظ بھائی یار کیا بنایا ہے پھر بھائی اب میں کئی بار بتا جو گا پدینے کا پانی وہ دینا پڑتا ہے پھر اس میں اور بھی چیزیں ناردانہ ایڈ کرنا پڑتا ہے جو بھوک بناتا ہے یہاں پھر جاتے پر سورے سیرپ بھی اچھا ہوتا ہے یہ گھر کے لیے اور بھی بہت سے سیرپ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کے چوزیں نکل جائیں ان کو اچھی طرح پہلے نا وہ جب چوبیس گھنٹے سارے بچے نکل آئیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کو گھڑ والا پانی دینا گھڑ والا پانی دے کے پھر کم سے کم ہفتہ نا آپ نے صرف اس کو دلیا اور جو ٹوٹا چوہ چاول ہوتے ہیں وہ دینے ہیں صرف وہ دے لیے ہفتہ دس دن پھر بعد میں آپ نے اس سے ایڈ کرنا ہے اگر آپ چھت پر شوک کرنے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ کیر کرنی پڑے گی خوڑا کی بھی پانی کی بھی سارا خوچی کیونکہ آگے گرمیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں مگر یہ بریڈنگ کا سیزن سب سے اچھا ہے چوزیں پالنے کا کے لیے یہ بہت اچھا موسم ہے کیونکہ سردی جا رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے تقریباً آگئی ہے اب گرمی تو ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ دس دن کے ہو جائیں پھر ان کو ہلکی ہلکی فیڈ میں بھی ڈالیں فیڈ بھی دیتے رہیں ساتھ میں آپ دلیا بھی دیتے رہیں گندم کا ٹھیک ہو گیا وہ اچھی طرح دیتے رہیں پھر بعد میں جب مہینے کے یا ڈیڑھ یا دو مالک ہو جائیں نا تو آپ نے ایک بات بھائی پھر یاد رکھ رہی ہے اگر تو آپ کے پاس کچی کوئی چیز ہے وہاں پر بھی وہ کھیلنا چاہیئے وہ چوسا ٹھیک ہے مطلب کے مٹی میں ضرور کھلے ہفتے میں ایک بار تو اسے ضرور ایسے جیسے ہم نہاتے ہیں نا اس طرح یہ بھی مٹی میں نہاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی آپ نے کھڑے کا دیان رکھ رہا ہے کہ اس میں چیچر وغیرہ نہ ہو تو آپ جو پاورڈر ملتا ہے نا ٹائگر پاورڈر وہ اچھی طرح آپ کھڑوں میں مار دیں ٹھیک ہو گیا اس سے وہ کارتے نہیں وہ جو ہوتے ہیں جسے ہم چیچر بولتے ہیں اور جویں ہوتی ہیں وہ اگر آپ مہینے بعد بھی کرتے رہے نا ان کا اچھی طرح سارا صاف کر دیں مطلب کے اس کے جسم پر مادی کے جسم پر اچھی طرح پھیڑ دے تاکہ وہ اسے کوئی فرق نہ پڑے ان کو گروت میں کیونکہ ان سے وہ خون بھی چوستے ہیں پھر ان کو بہار ہو جاتا ہے پھر وہ آہستہ 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 آہا سوکڑے میں چلے جاتی ہیں تو پھر وہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے اگر تو اپ کھلے نہیں چھوڑ سکتے چوزیں تو پھر میں نہیں کہتا کہ آپ کے چوزیں بچیں گے ٹھیک ہو گیا پھر تو قسمت کے برو سے یہ آپ کا سارا کام ٹھیک ہو گیا کم سے کم آپ صبح اور شام کو ان کو ذرا ٹائم دیں ٹھیک ہو گیا کھل آپ پھر رہی پھر ہی کام صحیح رہے گا ادر وائز نہیں صحیح رہے گا ٹھیک ہو گیا باقی ڈائٹ بلینڈ میں اور بھی بہت کچھ ہے اب بوائل انڈا اگر چار چودے ہیں تو ایک بوائل انڈا اگر آر چودے ہیں تو دو بوائل انڈے آپ دوسرے ہفتے میں دو بار دیا کریں ٹھیک ہو گیا ان کی پروٹین کی کمی بھی پوری ہوتی رہے گی اور سبزہ بھی دیا کریں اور چکر جو ایچن ویسٹ ہے وہ بھی سارا کچھ دیا کریں ان میں چاول ہو گئے روٹی کے بوڑے ہو گئے سالن ہو گیا کوئی بھی چیز ہے وہ ان کے لیے بیسٹ ہے گروت کے لیے بھی بیسٹ ہے اس کے بعد یہ کام کر دیا پھر وہ کھلے پھرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ان کو ٹھیک ہو گیا ہفتہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار میں نے پھر کہا ہے کہ مٹی ان کو لازمی دے نہیں ہے آپ نے تو وہ کھلے پھرتے رہے اور پانی پانی میں اینرو سیم یا ٹیلو فرسن آپ ملا کر دیا کریں ٹھیک ہو اسے ان کو میں نہیں کہتا کہ روز دیا کریں ہفتے یا دس یا پندرہ دن کے بعد دیا کریں اور ہر مہینے بعد ڈی وارم کرنی آپ نے ان کو جلاب دینا ٹھیک ہو گیا ڈی وارمنگ کیسے کرتے ہیں جو بھائی زینٹل سیر اب تو ہر ایک میڈیکل سٹور سے مل جیدہ تیس چالیس صبح کا آئے گا پہلے گھر دے دیتے ہیں انس کو جو چوزے ہوتے ہیں صبح تو پھر آدھا گھنٹے بعد ان کو زینٹل پانی میں ملا کر دے دیتے ہیں وہ پیتے ہیں پھر وہ ڈی وارم ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر کوئی سب سے پہلے بھائی ڈیوجیسٹیف سسٹم جو ہوتا ہے نا جو اندر کا میدہ ہوتا ہے ان سے بماریاں شروع ہوتی ہیں بماری اٹیک سب سے پہلے میدے پر کرتی ہے تو اگر چوزے کا میدہ ٹھیک رہے گا اور چوزہ ڈائیٹ میں پورا ہوگا ڈائیٹ کھا کے پورا بنا ہوگا تو وہ بماری سے لڑنے کی قوت مدافعت ان سے بڑھ جائے گی اس طرح وہ کھلے پھرتے رہے ہفتہ آپ نے پھر میں کہہ رہا ہوں ہفتہ یہ دس دن باز ٹیال آف ارسن آپ نے ضرور اس میں پانی میں تھوڑا سا لکوٹ ہوتا ہے وہ ذرا سا ایڈ لازمی کرنا ہے ایک یا دو ڈکن پانی میں ایڈ کرنے ہیں جو دوری ہوتی ہے نا اگر چھوٹی دوری ہے نا تو ایک ڈکن یا آدھا دکن اسے میں پانی میں ملا کر ضرور دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے چوزے بلکل ٹھیک رہیں گے اور بڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ میں اس لیے اتنی لمبی ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح پراپر گائیڈ کر سکنوں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب پریس دا بیل آئیکن اور نیچے میرا ورساب نمبر ہے ڈسکرپیشن میں اور میرا فیس بک پیج بھی ہے وہاں پر وہاں پر میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا اپنے جوڑے کی بھی اپلوڈ کیا جا کر میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپیشن میں میرا فیس بک پیج ہے لائکو اور فولو کریں اوکے یہ دعا میں یاد دکنا اللہ حافظ